اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سامین و کرام السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ امید آپ خرید سے ہوں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں ہندیرہ دیکھنا ہندیری رات دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے علامہ ابن سیری رحمت اللہ نے خواب میں ہندیرہ ہندیری رات دیکھنے کی نو مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی تعبیر علید علید ہے اگر آپ ان تعبیرات کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں شکریہ اگر کوئی شخص خواب میں ہندیرہ دیکھتا ہے یہ شخص دین میں گمرا ہوگا ظلمت میں گرفتار ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص ہندیرے میں روشنی دیکھتا ہے کہ ہندیرے میں اسے روشنی نظر آ رہی ہے یہ شخص اپنی گناہوں سے توبہ کرے گا یہ شخص لوگوں کو دین سکھلائے گا دیندار ہوگا ایمانتدار ہوگا یہ شخص کے دل میں دین کے لیے محبت ہوگی یہ شخص ہدایت پائے گا نیک ہو جائے گا اس چیز کی علامت ہے اچھا خواب ہے خواب میں اگر کوئی ہندیرے میں نماز پڑھتا ہے یہ خواب غموں سے پریشانیوں سے دور ہونے خوشیاں پانے کی علامت ہے اس شخص کو خوشیاں ملیں گی خواب میں ہندیری رات کو دیکھنا غم دکھ میں مبتلا ہونے کسی مسئیبت میں گرفتار ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں ہندیری رات میں کسی راستے پر چلتا ہے ہندیری رات دیکھتا ہے اور اس راستے پر چل رہا ہے اس شخص کا ایمان کامل ہوگا یہ شخص سرخ روح ہوگا مزورگی پائے گا اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں پہلے ہندیرہ دیکھتا ہے کہ وہ ہندیری میں گیا ہے پھر روشری میں آ گیا ہے یہ خواب میں دیکھتا ہے اس کی تعبیر میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور اس کے لئے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سیدھا راستہ کھولیں گے اس چیز کی علامت ہے اور اگر روشری میں آنے کے بعد دوبارہ پھر ہندیرے میں چلا جاتا ہے روشری میں آ جاتا ہے پھر ہندیرے میں چلا جاتا ہے خواب میں اس کی تعبیر یہ ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص منافق ہے اس چیز کی علامت ہے کہ یہ شخص منافق ہے ایسے شخص کو باز آ جانا چاہیے اور اس کو صدقہ اخرات استقفار کرنا چاہیے ایسا خواب دیکھنے والے کو اسی طرح کوئی شخص ہندیرے سے نکل کر روشری کی طرف آتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ روشری کی طرف آ رہا ہے اگر خواب دیکھنے والا کافر ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا مسلمان ہونے کی علامت ہے اگر خواب دیکھنے والا گناہگار ہے اپنی گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ شخص گناہوں سے توبہ استقفار کرے گا اللہ پاک سے معافی تلافی کرے گا اگر بیمارہ آدمی ہے تو بیماری سے شفاہ ملے گی اگر قیدی ہے قیدی یہ خواب دیکھتا ہے ہدیرے سے روشنی کی طرف جاتا ہے خواب میں تو قید سے جیل سے اسے رہائی ملے گی اسی طرح خواب میں ہندیرہ دیکھنا اس کی تعبیر ظلم سے بھی دی جاتی ہے کیونکہ یہ ظلم جو ہے وہ ہندیرے کی ایک شکل ہے حدیث مبارک میں بھی بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظلم قیامت والے دن ہندیروں کی صورت میں آئے گا یعنی ظلم کرنے والا قیامت کے دن ہندیرے میں رہے گا اس کے پاس نہ تو کوئی روشنی ہوگی اس خواب میں اگر وہ کوئی ہندیرہ دیکھتا ہے اس کی تعبیر ایک یہ بھی ہے خواب دیکھنے والا کسی پر ظلم کرے گا وہ ظلم ہے یا ظلم بنا ہوا ہے یا ظلم کر رہا ہے صحابہ خواب اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں ہندیرہ دیکھتا ہے اس کی تعبیر یہ بھی ہے خواب دیکھنے والے کا دل تاریخ ہے تاریخی میں ہے اس کے دل میں کدورت ہے ظلم ہے یہ شخص آنکھوں کا اندہ ہے اس کو سچائی نظر نہیں آتی صحیح چیز نظر نہیں آ رہی یہ شخص دھوکے کا شکار ہو جائے گا یا ہوا ہے اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں ہندیری گزرگاہ دیکھتا ہے ہندیری سے ہندیری جگہ ہے خواب میں دیکھتا ہے اور وہاں سے گزر رہا ہے ہندیری گزرگاہ دیکھتا ہے یہ شخص دین میں گمراہ ہوگا بورے قابل میں مشغول ہوگا یہ اس چیز کی علامت ہے موزد سامین و قرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کے ہمیں ناصر ہوں جزاک اللہ